پاکستان میں کرونا تباہی مچانے لگا مزید 32 افراد کی زندگیاں نگل گیا اموات کی مجموعی تعداد 417 تک جا پہنچی 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 1275 نئے کیسز ریپورٹ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 18092 ہو گئی پنجاب میں 6733 سن میں 6075 افراد متاثر خیبر پختونخواہ میں 2799 بلوچستان میں 1136 مریض ملک پھر میں 4351 افراد کرونا کو شکست دینے میں کام جاب طبی عملہ بھی کرونا وائرس کے نشانے پر راول پنٹھی میں کرونا کا شکار لیڈی ڈاکٹر جانبہا گجر خان کی رہائشی رابیہ طیب نے حال ہی میں ایم بی بی ایس کیا ابھی ہاؤس جاپ کرنا تھی کوئٹا میں سیول اسپتال کے سینئر ڈسپینسر منور خان نے کرونا کے باعث دم توڑ دیا خیبر پختونخواہ میں محکمہ سہت کے مزید چار ملازم کرونا سے متاثر ادھر پنجاب اور کیپی حکومتوں کا کرونا سے نبر دارسمہ طبی عملے کے لیے پیکش کا اعلان کرونا وائرس کے وار برقرار دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ انتالیس ہزار سے بڑھ گئی چونتیس لاکھ سے زائر افراد ملک وائرس میں مبتلا چوبیس گھنٹوں میں امریکہ میں مزید اٹھارہ سو ستانوے افراد جان سے گئے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد پینسٹ ہزار سات سو سے تجاوز کر گئی برطانیوں میں مزید سات سو انتالیس پرازل میں چار سو اٹھائیس اٹلی میں دو سو انتر ہلاکتیں سپین میں وائرس کی شدت کم ہو گئی میٹرڈ میں کرونا متاثرین کے لیے قائم آرزی اسپتال بند امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن نے انٹی وائرل دوا ریمیڈیس اور کو کرونا کے علاج کے لیے استعمال کرنے کی منظوری دے دی کمیشنر سٹیفن ہون کا کہنا ہے ریمیڈیس اور کو صرف شدید بیمار مریضوں کے لیے امرجنسی دوا کے طور پر اجازت ملی ہے ریمیڈیس اور کو ابھی تک کرونا وائرس کے علاج کے طور پر ایف ڈی اے کی اجازت نہیں ملی سابق کمیشنر ایف ڈی اے سکارڈ گارڈ لیپ کا کہنا ہے کہ ریمیڈیس اور صرف کرونا علامات دور کرنے میں مددگار ہے عالمی ادارہ صحت نے ڈانلڈ ٹرمپ کے کرونا سے متعلق چین پر الزامات ایک بار پھر مسترد کر دیئے و ایچ او کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس قدرتی طور پر وجود میں آیا وائرس کے تسلسل کو دیکھ کر متعدد سائنسدان اسے قدرتی قرار دے چکے ہیں امریکی صدد نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ وائرس کے چینی لیب میں بننے کے شواہد موجود ہیں ملک میں بارشوں کے نئے سلسلے کا آخاز لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے بادل برس پڑے فیصبہ، سرگودہ، سانگلہ ہل میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش مرید کے کاموں کی حافظ آباد، ننکانہ صاحب، جلال پور بھٹیاں، صفتر آباد میں بھی رمچھے بارش اور تیز ہواوں کے باعث متعدد شہروں میں بچھلی بند اتھر کراچی میں پانس سے آٹھ مئے کے دوران ہیٹ ویف کی پیش گوئی وزیراعظم قومی جگجہتی قائم کرنے میں ناکام رہے کام نہیں کرنا تو استیفہ دے دیں بلاول پھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اندازہ ہی نہیں کہ وزیراعظم کے بیانات کا کیا آثر ہوتا ہے وہ کنٹینر سے اتریں اور اپنا کام کریں کرونا کے خلاف سندھ حکومت کی ہر کوشش کو وفاقی حکومت نے سبوتاج کیا ڈاکٹرز کے مطالبات بھی نہیں مانیں وفاقی حکومت صحت پر خرچ کرنے کے لیے سندھ کی مدد کرے بلاول بھٹو اور شرافیہ کے نمائندے ہیں مزدوروں سے کوئی تعلق نہیں وفاقی وزیراعظم شبلی فراز کا کہنا ہے بلاول نے سندھ حکومت کی ناہلی وفاق پر تھوپنے کی کوشش کی کرونا پر سیاست کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی مراسعی کہتے ہیں فرزندے زرداری کی پریس کانفرنس خود پیپلز پارٹی کے خلاف چارٹ شیٹ ہے صحت صوبائی معاملہ ہے جسے سنبھالنے میں سندھ حکومت ناکام ہو چکی کرونا کے باعث برون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے متحدہ عرب امارات سے دو سو پچپن شہریوں کو لے کر خصوصی تیارہ پشاور پہنچ گیا باچہ خان ائرپورٹ پر مسافروں کی سکریننگ تمام افراد مزید ٹیسٹوں کے لیے کرنٹینہ سنٹر منتقل صدر آریف الوی سے پی ایم اے اور پاکستان اسلامیک میڈیکل اسوسییشن کے وفد کی ملاقات کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں تیبی عملے کے لیے حفاظتی اقدامات پر تبادلہ خیال صدر نے کہا ڈاکٹر اور تیبی عملہ کرونا کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ ہے ڈاکٹرز اور تیبی عملے کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم عمران خان کرونا کی صورتحال پر پی ٹی آئی کے ارکان اسیمبلی کو اعتماد ملیں گے ارکان قومی اسیمبلی کا ویڈیو لنک اجلاس پیر کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم ارکان سے ان کے حلقوں کے مسائل بھی پوچھیں گے حلقوں میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا پنجاب اسیمبلی کا اجلاس آٹھ مئی کو بلانے کا فیصلہ سپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت کل جماعتیک اور خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اعلامیہ کے مطابق محکمہ سہت کی کارکردگی پر اظہار تشویش کیا گیا پرویز الہی نے کہا کہ مریضوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا تھا ایکسپو سینٹر میں موجود مریض احتجاج کرتے ہوئے باہر آ گئے سن میں مزید نوے برامدی فیکٹریوں کو حلف نامے کے تحت کام کی اجازت میک میں داخلہ نے نوٹفکیشن جاری کر دیئے فیکٹریوں کو چلانے اجازت برامدی آنڈرز پورے کرنے کے لیے دی گئی تمام فیکٹریاں حکومتی ایس او پی پر عمل کرنے کی پابنگ ہوگی سن میں کرونا کے بعد ٹڈڈی دل کے حملوں کا خدشہ وزیراعالہ نے وفاق سے سپری کے لیے چھے ہیلیکاپٹر مانگئے خط میں لکھا کہ اقوام متحدہ نے سن میں روان سال ٹڈڈی دل کے شدید حملے کی پیشکوئی کی پندرہ مئی کے بعد ایران سے آنے والا ٹڈڈی دل فسنوں پر حملہ کر سکتا ہے حملہ دو سال تک جاری رہ سکتا ہے یقین دہانے کے باوجود وفاق نے سپری کے لیے ہیلیکاپٹرز نہیں دیئے سن میں گندم سکینڈل پر نیپ کی بڑی کامجابی پندرہ عرب سے زائد کے گندم سکینڈل میں دس عرب روپے کی ریکاوری کر لی قومی اعتصام بیورو کے مطابق سن میں مختلف مل مالکان کی جانب سے دو عرب سے زائد کی پلی بارگین کی گئی نیپ کاروائیوں کے بعد مل مالکان نے آٹھ عرب سے زائد کی ادائیگیاں بھی کر دی کراچی میں موٹر سائیکل لفٹر آزاد مختلف علاقوں میں متعدد وارداتیں ملزم مدینہ امکالونی سے گھروں کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چند سیکنڈز میں لے اڑے پولیس کا کہنا ہے ملزم دوسرے علاقوں سے آ کر ریکی کے بعد وارداتیں کر رہے ہیں ادھر ملزمان نے رنگ کرنے کے بہانے چوری کی موٹر سائیکل سرکاری دفتر کے ہاتھے میں کھول دی پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا دوسرہ کی فرار شمالی کوریا کے رانوما کی تشویشناک حالت سے متعلق تمام افواہیں دم دھوڑ گئیں کم جانگون تین ہفتوں کے بعد عوام کے سامنے آگئے شمالی کوریاں رانوما کی بہن اور دیگر حکام کی حمراء تقریب میں شرکت کم جانگون صحت کے عوالے سے افواہوں کی وجہ سے مردہ قرار دیے جارے گئے تھے شویب اختر اور تفضل رزوی کا جھگڑا شاہد آفریدی صورہ کے لیے متحرے کہتے ہیں شویب اختر بہترین بولر اور میچ وینر تھے شویب اختر قانون اور وکلا کا احترام کرتے ہیں امید ہے شویب اور تفضل آنے والے وقتوں میں اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں وہ دونوں میں معاملات حل کروانے کے لیے تیار ہیں ادھر شویب اختر کا کہنا ہے تفضل رزوی کی ناہلی سے مطالب بیان پر قائم ہیں نوٹس کا جواب دیں گے